اٹلی کا وزیڈ ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں وی ایف ایس گلوبل کے بعد جب سے اٹلی کا پروسس چینج ہوا ہے اور ویزا ریچو اسٹرم پر کیا آ رہی ہے اور کس طریقے سے آپ اٹلی کا ویزا آسانی سے پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویزا کل سٹرم و لاغز ویزا کل سٹرم و لاغز ساتھ میں ہوں آپ کا دوست جشانس دیکھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اپل آئیکنز لازمی پریس کیجئے گا تاک کہنے والا جب یہ لاغ ہو ویزا انفرمیشنز ہو وارگ پاس ٹائم بر ٹائم پونٹ سکیں آج کے اس لاغ ہم بات کریں گے اٹلی ویزا کے بارے میں بزنس ویزا کے بارے میں اور فیملی ویزا کے بارے میں کہ کون سے پروسس کو فالو کر کے آپ اٹلی کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ بزنس ویزا اپلائے کرتے ہیں یا فیملی ویزا اپلائے کر رہے ہیں کون سے میجھے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اٹلی کا ویزا مل سکتا ہے اگر آپ اٹلی کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی مشیش رہیے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ سانٹس آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں پرسٹ اپلائے ہم بات کرتے ہیں اٹلی کا ویزا پروسس آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا کوئی اتریاز ڈرو باکس ہے یہ آپ کو ڈریکٹ ایمیسی جانا پڑتا ہے اٹلی کا اتریاز ڈرو باکس بی ایل ایس انٹرنیشنل ہے جس کو ویزا ٹرانکس بھی کہا جاتا ہے جو سپین کو ڈیل کرتا ہے پہلے اس کا اتریاز ڈرو باکس وی ایف ایس گلوبل اس کو جیریز کا جاتا تھا اس کا اتریاز ڈرو باکس تھا لیکن کچھ ٹائم پہلے اس کا پروسس چینج ہوا ہے اور نیو اوٹسورسنگ کمپنی بی ایل ایس انٹرنیشنل نے اس کا پروسس اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اگر آپ پروسس کرتے ہیں تو آپ کو بی ایل ایس انٹرنیشنل کے دھرو ہی اپنا سارا پروسس کرنا پڑتا ہے لیکن پروسس کرنے کی لئے بھی آپ کو پروپر اپائیمنٹ لینی پڑتی ہے آپ واکنج جا کے سبمنٹ نہیں کروا سکتے جس نے آپ کی پروفائل لیڈی اوپوسن جا کے سبمنٹ نہیں کروا سکتے پروپر آپ کو اپائیمنٹ لاک کرنی پڑتی ہے آپ بی ایل ایس کے اپسائیڈ پر جا کے آن لائن اپائیمنٹ ہوتی ہے تو آپ آن لائن اپنی اپائیمنٹ بک کر سکتے ہیں فرس ٹیپ میں آپ کو آن لائن اپائیمنٹ بک کرنی پڑتی ہے آن لائن اپائنٹ بک کرنے کے بعد آپ پروپر ساری پروفائل لیڈی کرتے ہیں پروفائل میں سارے نارمل ڈاکومنٹس ہیں جس انجن کرنٹس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں کوئی ایکسٹر ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے کوئی ڈاکومنٹس آپ کو اٹسٹ کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ڈاکومنٹس میں نارمل آپ کی لاسٹ سیکس منت کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے کلوزنگ بیلنس راؤنڈ بور دس سے پندر لاکھ کلوزنگ بیلنس ہو ٹرانزیکشن اسٹری ہونی چاہیے آپ کے سورٹس آف انکم چاہیے ہوتے ہیں سورٹس آف انکم ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو جاب کے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کا اینو سی لیٹر آتا ہے ایمپلائیمنٹ لیٹر اور لاسٹ سیمنٹ کی سیلے سے آپ کو پروائیڈ کرنی پڑتی ہیں اور دن اس کے بعد اگر آپ بزنس کرتے ہیں آپ بزنس کے سارے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرتے ہیں آپ کے ٹیکس کے ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ کی پاسپورٹ کوپیز آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ منیمم آپ کا سکس ون ویلیڈ ہونا چاہیے اور ایک بلینک پیج ہونا چاہیے آپ کا ایڈی کارٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کی افرٹس ہی اگر آپ مرکزہ کا ایمر سی یعنی کا نامہ ساتھ میں آپ اٹائج کرتے ہیں تو یہ سارے آپ کا ڈاکومنٹس رہی ہوتے ہیں سارے نورمال ڈاکومنٹس ہوتے ہیں دن اس کے بعد ٹراؤل کے ڈاکومنٹس ریڈی کرتے ہیں ٹراؤل کے ڈاکومنٹس میں سب سے بہلے آپ کو ویزا فرم فیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے آپ کی ٹیکٹ آئٹ نری آتی ہے آپ کی ہوتل بوکنگ ٹراؤل ہیلتھ انشورس ویزا کور لیٹر ٹراؤل پلان آپ کا ڈے بائی دیک آتا ہے تو یہ آپ کو ٹراؤل کے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں دن اس کے بعد بہت سارے لانگ پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں ایکسٹر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اسے آپ پروپٹی ڈاکومنٹس آت میں اٹیج کر سکتے ہیں کریڈر کارڈ کی سٹیٹمنٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں کریڈر کارڈ تو آپ کریڈر کارڈ کی سٹیٹمنٹ لگا سکتے ہیں اور اگر کوئی رنٹل ویلیو آپ کے ایک آرہی ہے تو اس پار رنٹل ایگریمنٹ بھی آپ ساتھ میں اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ ساری پروفائل بنا کے جس دن آپ کی اپائیمنٹ ہوتی ہے آپ بیل ایس میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس سبمنٹ کراتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ فیملی ویزرڈ ویزا اپلائے کر رہے ہیں یا بزنس ویزرڈ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو کون سا میجر ڈاکومنٹس ہے جس کی بیس پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا مل جاتا ہے فرسٹ اول ہم بات کرتے ہیں بزنس ویزرڈ ویزا کے بارے میں بزنس ویزرڈ ویزا میں فرسٹ اول بہت سا لوگ پاکستان ہیں بزنس کر رہے ہیں جو بزنس ٹрип کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کونفس اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہ وہاں پر اس کو ٹینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پروپر وہاں پر وہ آپ نے رسیشن کرواتے ہیں تو فرسٹ وال آپ کو آن لین جو ہوتا ہے پروپر اگر آپ بکنگ کرتے ہیں تو پروپر آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر کے بعد بہت ساری کمپنیز آتی ہیں جو فیس نہیں لیتی اور جو فیس لیتی ہیں پروپر آپ کو آن لین فیس کرنے کے بعد آپ کو فی کی سلپ چاہیے ہوتی ہے جو اپنے فی کا ورچر پیڈ کیا ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے اور تھرڈ نمبر پر آپ کا ڈاکومنٹ آتا ہے کہ جو وہاں پر آپ نے اپنا کاؤنٹر بک کیا ہوا ہے بہت ساری لوگ کاؤنٹر بک کرتے ہیں کاؤنٹر ریٹیلز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اور دن اس کے بعد بہت ساری لوگ سے ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں ہوتل بکنگ وہ کہیں جو سپارٹ ہوتا ہے اس پر بہت سپارٹ سے دور بکنگ کر لیتے ہیں تو اس میں ایک بہتر چیز یہ ہے کہ جو کامپنی اور اگنیزیشن جو ہے اس پروجیکٹ کو ہیلڈ کر رہی ہے اون ان اپ روپر ایک نیمنگ لیسٹ آٹل کی ڈی ہوتی ہے جو سروننگ ایریاز میں ہوتے ہیں یا تو وہ آپ کو بکنگ کر کے دے دیتے ہیں یا آپ ان سے پروپر لیسٹ مانگتے ہیں وہ آپ کو لیسٹ دیتے ہیں تو ان آٹلز میں سے پروپر آپ بکنگ کرتے ہیں تاکہ ایسی اگر اس کو ویریفائیڈ کرنا چاہے تو ویریفائیڈ ہو سکتے ہیں آپ کو بزنس ویزرڈ ویزا کے لیے ڈاکومیٹس ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں دن اس کے بعد اگر آپ فیملی ویزرڈ ویزا اپلائے کرتے ہیں فیملی ویزرڈ ویزا فرنڈز اپلائے کرنے کے لیے آپ کو پروپر فیملی ویزرڈ ویزا انیمٹیشنز چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اٹلی سے پروپر ریجسٹرڈ جو ہوتا ہے انیمٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے انیمٹیشن لیٹر کے بعد اگر وہ ٹرپ آپ کو سپانسر کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے ایکسپنڈیچرز ہیں وہ سارے بیئر کریں گے تو ان کے سورس آف انکم اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ میں چاہیے ہوتی ہے تو فیملی ویزرڈ ویزا کے لیے پراپر آپ کو فیملی ویزرڈ ویزا کا انویٹیشن چاہیے ہوتا ہے جس کی بیس پر آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا مل جاتا ہے لیکن فیملی ویزرڈ ویزا کا انویٹیشن مانگواتے ٹائم آپ نے ایک چیز کا خیال یہ کرنا ہے بہت سارے لوگ آپ کو وہاں سے فرنڈز میں آپ کو انویٹیشن سے شیئر کر دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کا انویٹیشن کینسل کروا دیتے ہیں کیا میں آپ پر ڈاؤٹ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے ہمارے پاس اسی طرح کیس رپورٹ ہوا تھا ان کو پراپر وہاں سے فیملی ویزرڈ ویزا کا انویٹیشن آیا ان کے ویزا گرانٹ ہوگے اور ویزا گرانٹ ہونے کے بعد جب انہوں نے وہاں سے پراپر انویٹیشن کینسل کروایا تو امبیسین ان کو بلا کے ان کے ویزے کینسل کر دیئے تھے کسی بھی کنٹری اگر آپ فیملی ویزرڈ ویزا کا انویٹیشن مانگواتے ہیں تو پراپر انویٹیشن مانگواتے ٹائم ان سے چیز ڈسکس کر لیں کہ آپ نے واپس آنا ہے اس میں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہوگا تو آپ کو جو انویٹیشن ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اگر آپ ٹرابل کرنے سے پہلے اگر آپ کا وہ انویٹیشن کینسل ہوتا ہے تو آپ کا ویزا آلموسٹ کینسل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹ صحیح ہوتے ہیں اور اس پروسس کو آپ فالو کر کے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو امبیسی کو پروسسن ٹائم کتنا دینا چاہیے اور آج کل اس ٹائم پر اوورال ویزا ریشو کیا آ رہی ہے اوورال اس ٹائم پر ویزا ریشو بہت اچھی آج کی اٹلی کی بہت زیادہ ویزا ایکسپٹ ہو رہی ہیں ویزا ریفیزل کی چانسز ہے بہت کم ہے کیونکہ اس ٹائم پر اٹلی کی جو امبیسی ہے پہلے بہت ٹائم کلوز رہی تھی لیکن ابھی دوبارہ سے اوپن ہوئی ہے تو کافی زیادہ ویزا گرانڈ ہونا شروع ہوئے ہیں پاسپورٹ ایکسپٹنگ کی چانسز ہے وہ اس ٹائم پر کافی زیادہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پروپر آپ اپنی سٹیٹمنٹ مینٹین کریں بیلنس مینٹین کرتے رہیں کلوزنگ بیلنس دس سے پندرہ لاکھ ہو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ڈاکمنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں بزنس سارے ڈاکمنٹس آپ ساتھ میں اٹھاش کریں ڈیوریشن آف سٹی اپنا کم رکھیں اور اگر آپ کی پہلے ٹرول اسٹری ہے تو آپ ڈیوریشن آف سٹی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو ٹرولنگ ڈیٹ ہے کم سے کم دو سے ڈائی مینے پاس کے اپنے ٹرولنگ ڈیٹ ڈالے تو آپ کے ویزا کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس پروسس کو فالو کر کے آپ اٹلی کا وزٹ ویزا فیملی وزٹ ویزا اور بزنس ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اٹلی یا کسی بھی کنٹری کا وزا اپلائے کرنا چاہا رہے ہیں یا آپ کو انفیسما چاہئے ہیں تو اسکر پر دیکھ کونٹیکٹ نمبر پر آپ مارے سے درابطہ کر سکتے ہیں اجڈرائز آپ مارے اوفیززززٹ کر سکتے ہیں کمال اکسٹریس اےینڈ ہلڈیس پرائیول نیمیٹیڈ اس لانبہ بار ڈیچا غمر آفیسزززز تو آپ مارے اوفیزززززززٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو Traverse related best services پروائیڈ کر سکے ہیں Thank you so much